مبارک بات اس کے لئے آپ سب کو بہت بہت مبارک رمضان میری لیے آ رہا ہے کہ ایسا ہمیشہ ہونا چاہیے صرف رمضان میں نہیں ہونا چاہیے رمضان میں ہر انسان اور جو باقی گیارہ مہینے میں کچھ نہ کچھ گلتیاں کرتا رہتا ہے چیزیں رمضان میں جو آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کو ہر چیز پر صرف آپ بھوکا رہنا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے آپ کی ہر ایک چیز پر کنٹرول کرنا پھر چاہیے وہ گصہ ہو چاہیے کسی بھی چیز کو لے لو کوئی بھی غلط کام ہو سے کرنا آپ کو روکنا آپ کی زبان سے روکنا آپ کی گالی گلوچنا کرنا چیزیں I think آپ کو بہت کام رہنا پڑتا ہے روزہ میں اور ہر ایک وہ یس سب سے پہلے تو عبادت عبادت اچھے سے کرنا خدا کو یاد کرنا کہتے کہ رمضان میں ایک سواب کرو تو اس کے ستر نیکیاں ملتی ہیں غلط کام کرو گناہ کرو تو اس کے ستر گناہ گناہ ملتا ہے تو یہ جتنے زیادہ سیادہ ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھے کام کر سکوں میں عبادت کر سکوں میں روزہ رکھ سکوں کسی کا دل نہ دکھے میری طرف سے اور اپنے آپ کو اور زیادہ کام بک سکوں رمضان میں اس بار تھوڑا سا مشکل ہونے والا ہے کیونکہ لازٹ ٹائم تو میں گھر پہ تھا شوٹ نہیں تھا تو رات بھر جاتا تھا میں سہری تک اور پھر سہری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے قرآن شریف پڑھ کے پھر میں سویا کرتا تھا اب اس بار تھوڑا سا مجھے شیلل چینج کرنا پڑے گا جا کے جلدی سونا پڑے گا پھر سہری میں اٹھنا پڑے گا پھر نماز اور قرآن شریف اور اس بھر یہاں شوٹ پہ نکلنا پڑے گا تو اس بار تھوڑا سا ہونے والا اچھا خواہ تھا نمبہ پتہ نہیں شاید کہتے ہیں کہ آپ چہا کرو اور آپ کو اندرونی تاکت چوہے وہ ملتی ہے تو پچھلے بائیس سالوں سے میں روزے رکھتے آ رہا ہوں پورے روزے رکھتے آ رہا ہوں اور اس با بھی میری پوری کوشش رہے گی کہ پورے روزے رکھ سکوں ہاں اگر تپیت وگرہ خراب ہوئی تو وہ ایک الگ بات ہے پر کوشش پوری رہے گی پورے روزے رکھ سکوں میں بہت ہوں میں بہت ہوں میں بہت ہوں میں بہت زیادہ بلیف کرتا ہوں میں بہت زیادہ پریئر پہ دعاوں پہ اللہ پہ بہت بلیف کرتا ہوں اور ہاں یہ میں ہے کہ شاید میں زیادہ اتنی عبادت نہیں کر پاتا میں شاید پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑ پاتا لیکن میرے اندر ایک وہ یقین ہے کہ لائف میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہر ایک چیز اس کے طرف سے ہوتی ہے اور بس آپ جو بھی آپ کی situation ہو اچھا ہو برا ہو آپ سبر کرو اچھا ہے تو شکر کرو برا ہے تو سبر کرو اور بس ہر چیز اس پہ چھوڑ دو اپنی نیت ساف رکھو سب اچھا ہوگا شوٹ پہ تو نہیں ہو پاتا ہے شوٹ پہ یہاں پہ نہیں چیزیں ہو پاتی ہیں پاسیبل پلس میک اپ بھی ہوتا ہے اگر میں یہاں پہ شوٹ پہ ہر ٹائم پہ میک اپ نکالوں گا ریڈی ہوگا تو یہاں کا شوٹ بھی ہم پر ہوگا اب یہ کام ہے تو ابھی سنہیں کچھ نہیں کر سکتا بڑی ایس گھر جا کے میں قضا کر لیتا ہوں اور جیسے کہ میں نے بولا کہ میں سہری کے بات افتار فجر کی نماس کے بات جو یہاں پہ آنے تک کا ٹائم ہوگا چھے کے بات سے ساتھ 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 تک ایک دل کھنٹا کو رانک شریف پڑھ کے پھر میں آشوٹ کیلئے نکلوں گا ابھی تو پھر بھی اچھا ہے مارچ سے میں سٹارٹ ہو رہا ہے میں میں جون جون میں بھی گئے ہیں وہاں بھی میں نے شوٹ کیا ہے رکھا ہے تو ہوتا ہے اگر آپ کے اندر میں جیسے میں نے پہلے بولا اگر آپ کے اندر چاہو آپ کی نیت ہو تو اللہ ساتھ دیتا ہے اندر سے ایک روحانی طاقت آتی ہے آپ کو بس اپنا من بنانا ہے کہ نہیں مجھے رکھنا ہے اور ہو جاتا ہے پھر وہ افتارے مجھے وہ شروت بہت پسند ہے جو دودھ میں روہ آفزر دال کے شروت بناتے ہیں مجھے وہ زیادہ بہت پسند ہے اور یس خجور بہت اچھے لگتے ہیں اور پھر جو بھی افتار میں ہوتا ہے افتار میں تو ہر چیز پر جو تلہ مسالے کھانے کا بہت زیادہ من کرتا ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہے مجھے اور نوملی یوزولی رمضان میں لوگ زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں پٹون کر لیتے ہیں بہت فرائیڈ تیل مسالے کی ساری چیزیں کھاتے ہیں بہت ہاں وہ بھی مجھے کنٹرول کرنا ہے اور شربت تمہیں پیوں گا ایسا رہتا ہے کہ میں کھجور کھا کے اپنا جو بھی کھانا ہوتا میں وہ کھا لیتا ہوں فوراں ترنت میں ایسے نہیں کرتا کہ پہلے افتاری پیٹ بھر کرلو پھر اس کے بعد ایک ہنٹے کے بعد کھانا کھانا ہے وہ نہیں ایک ہی بار کھاتا ہوں میں کھجور سے روزہ کھولتا ہوں اور پھر کھانا کھا لیتا ہوں اپنا گھر پہ تو بس یار جیسے میں نے بولا کہ جب شوٹ نہیں ہوتا ہے آپ سب کا دل سے بہت بہت شکریہ سب سے پلے آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ سب اچھے رہیں تندرست رہیں خوش رہیں یہی دعا ہے اس رمضان میں اور ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھی ہے اور کوشش کریے کہ جتنا زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے اچھے کام کریں صرف رمضان میں نہیں ویسے بھی کریں کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں جتنا ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں بول رہے کہ ہم سے کچھ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں میچسو ہی بہت غلطیاں ہوتی ہیں بہت لائف میں جتنا زیادہ آپ اگر کوئی غلطی کرتے ہو لیکن اگر اس کا ریگریٹ کرتے ہو اللہ سے توبہ کرتے ہو وہ معاف بھی ہوتی ہے تو غلطیاں اگر ہوتی ہیں تو توبہ بھی کرتے رہیے بس جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیے خوشیہ باتی ہے اور رمضان کے موقع میں سپیشلی سب کو دعاوں میں یاد رکھیے تینکیو